ماشیلہ سے جی صبح ہو چکی ہے اور روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے سورج ابھی نکلا نہیں ہے بس پیلی پیلی روشنی پھیل رہی ہے اور اس سائر پہ کھڑا ہوا ہے چان اور میں نے جو ہے سہری کارلی تھی اور آج میں نے جلدی میں سہری جو ہے وہ بنائی تھی سلنڈر پہ اندر کمرے میں بس برطن دھونے والے رہتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اٹھا دیا فجر بیٹی کو کیونکہ اس کا جو ہے رہتا تھا کام کرنے والا اور صبح ادھر اس کا منا ہوئے کونسلا اوپر سے کیونکہ میں نے صبح ہی چیک کی ہے تو فجر کی جو یعنی کہ ٹیچر کا نمبر ہے تو انہوں نے جو ہے کام ادھر سینڈ کر دیتے ہیں جو بھی بچوں کا ہو نا کبھی یہ اگر نوٹ بک پہ نہ لکھے تو پھر وہ ادھر ہمیں بیج دیتے ہیں کہ یہ آج کا کام ہے چلیں جی ہماری بیٹری جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی اور چارجنگ ختم ہو گئے اس لیے بند ہو چکا ہے بلب روشنی نہیں ہے ابھی میں موبائل کی لائٹ جلا کے دیتی ہوں اور فجر بیٹی کا کام ہم نے کل جو ہے میں اس کو نہیں لکھوا سکی کیونکہ ہم لوگ چلے گئے تھے اس کی پھوپو کے گھر تو ابھی صبح ہی میں نے کہا چلیں اس کو کام لکھواتے ہیں ابھی مجھے اوپر بیٹھنا پڑے گا ورنہ یہ غلط کاری ہے یہ میں نے لکھوایا ہے اور میں نے کہا چلیں صبح ہی ماشاءاللہ موسم کافی اچھا ہے اور ہم اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس ویلوگ آغاز کرتے ہیں تو ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جی سب کو ہماری طرف سے جمعہ بہت 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 بباریک ہو تو آج جو ہے ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ اور آج جو ہے تاریخ صاحب خائب ہے کیونکہ وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں تو بس اللہ پاک ان کو ان کے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے یہ میری دعا ہے اور آپ سب نے بھی ان کے لئے دعا کرنیے ہیں کہ وہ جیس کام سے گئے ہیں تو اللہ پاک ان کو اس کام میں کامیاب کرے اور فجر بیٹی جو ہے وہ سکول جا چکی ہے اور تاریخ صاحب جاتے ہوئے جو ہے مجھے ایک دو کام جو ہے وہ سواب کے گئے تھے تو ہم نے کرنے ہے جی آج وہ کام تو اب میں نے گھر کا سارا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو کام کون سے ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھل حال جو ہے گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے دس وجہ کا ٹائم ہے اور یہ حالت ہے گرمی کی صبح ہم نے یہ چلایا تھا اور پانی جو ہے ہم نے اس میں بھار لیا ہے صاف جانورو کو بلانے کے لیے اور پھر اس کو باندھ کر دیا ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اور یہاں پر جیک اور سوزی دونوں بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے میرا جو یہ والا اتنا اچھا اتنی مینے سے انٹوں سے تاریک سابر میں نے بنایا تھا اس کا ساریہ ستیا ناز کر دیا ہے یہاں پر میں نے پہلے دھنیا بھی لگائی ہو تھی ابھی یہ یہاں پر بیٹھتے ہیں دونوں چلے اور ایڈر کمرے کا دروازہ جو ہے کمرے کا نہیں دھر گیا وہ میں نے کار دیا جی بند اور اب ہم لوگ نکلتے ہیں آجو اب میں نے آپ کو اٹھانا نہیں ہے ایدھر پڑے ہوئے ہیں جی جوتے شوتے اور سب کچھ تو ہم نے جانا ہے جی جہاں پر ہم نے لگایا ہوا ہے گنے کا کھیت وہاں پہ یہاں پہ جانوروں کو باندھی ہے جانوروں کی جو جگہ ہے نا وہ تھوڑی سی سی سیٹ کرنے والی ہے مزید جیسے ہی گندم کی کٹائی ہو جائے گی پھر ہم اس کو سیٹ کریں گے کیونکہ یہ کچھرہ وغیرہ جو پڑا ہے نا اس سب کو جلا دیں گے اور پھر یہاں پہ جگہ جو ہے نا اس کو اچھے سے بنائیں گی ٹھیک ہو گیا فیلحال جو ہے یہاں پہ باندھی شروع کر دی ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور یہاں پر چارہ کاٹ کے اوپر جو ہے وہ ترپال ڈال کے رکھ دیں چلے چلے محمد سبان ہم جائے نا جائے سوزی جو ہے نا وہ ہم سے پہلے جا رہے ہیں چلو محمد سبان کو بھی اٹھانا اور اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہیں پھر ادھر ادھر وہ نہ ہو جائے گائب نہ ہو جائے نا یہ چھوٹا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں گھر کے بس نزدیک نزدیک اس کو لے کر جائیں دور نہ لے کر جائیں لیکن اب بھئی یہ تیار ہے چلتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں چلیں جی ابھی ہم لوگ جو ہے نا جا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے لگایا تھا اپنا گرنے کا کھیت کہ وہاں پر ہمارا ہو رہا ہے کچھ کام تو تارک صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے وہ کام اپنی نگرانی میں کروانا ہے کہ تارک صاحب جس کام کے سلسلے میں گئے وہ بہت زیادہ ضروری تھا ورنہ وہ یہ کام خود کرواتے ہی ہو گیا اب سوزی اور جیک ہمارے ساتھ ہی آرہے ہیں دوپ بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ شاید کیمرے میں نظر بھی نہ آ رہے ہوں کیونکہ گروہ کی وجہ سے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے کیمرے میں بھی کچھ نظر نہیں آتا چلیں جی تو ابھی محمد سبان جو ہے نا اس کو میں نے اٹھا لیا کندوں پر کیونکہ ماشاءاللہ یہ بڑا وگیت وزنی ہے نا اس لیے اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور ساتھ میں پھر میں نے ویلوگ بھی بنانا تھا اور ماشاءاللہ چیک کریں جی جہاں ادھر گندم کا کلر جو ہے نا یہ ایسے بلکل سنیریو ہو چکا ہے اور ہم لوگ بھی پہنچنے کے قریب قریب ہیں نا محمد سبان ہاں سوزی سوزی اور جیک دونوں آ رہے ہیں باغو سوزی سوزی آگے چل آگے 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 چل اس کو پیاس لگ گئی ہوگی سفر کر کے آیا ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم لوگ جی آ چکے ہیں یہاں پر اپنے گھرنے والے کھیت میں اور وہ سایڈ پہ دریاء جو ہے وہ بھی ابھی پھر سے روج پی ہو گیا کیونکہ گرمی میں دریاء میں پانی جو ہے وہ ہوتا ہے اس لیے تو میں ڈر جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ جائک جو ہے وہ کوئی گھوم نہ ہو جائے لیکن وہ آگے نہیں چلتا پیچھے چلتا ہے آجو 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 اس کو پیاس لگ گیا اس لیے اس نے زبان نکال لیا اس لیے میں اس کو نہیں پانی لے کر آ رہی تھی یہاں پہ سوزی کو لگی ہے پیاس لیکن یہ نا پانی سے تھوڑا سا ڈر رہا ہے اب جی ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ ہم سائیوں کی ٹیوول پہ تو ان کی بھی سولر پلیٹس پہ ٹیوول جو وہ چلتی ہے اور کافی بڑا گڑا ہے چلو جائک پانی پیو جائک بھی پانی پی رہا ہے دیکھیں میں نے کہا تھا نا اس کو پیاس لگ گیا چلے جی یہ پانی پی لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ نکلتے ہیں کیونکہ میرا تو روزہ ہے اور چیک کریں جی ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گڑا کافی زیادہ بن چکے اس لیے ہم نے پکا کروا لیا ورنہ ہمارے گھر تک یہ والا پھیل جانا تھا اور اس سائڈ پہ جو ہے یہ جا رہا ہے جی پانی گنے کی کھیت کو لگا ہے تو یہاں پر جی ہمارے پاس جو زیادہ تر درخت ہیں وہ کیکر نہیں بلکہ یہ والے ہیں یہ اس کو نا کری بولتے ہیں اس کے اوپر ایسے کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا کانٹا گر لگ جائے تو پھر سمجھ لیں بندے کی خیر نہیں یہ دیکھیں اس سار پہ بھی تو ہم لوگ جی آئے ہوئے تھے یہاں پر ہمارے ہو رہا تھا اس والے جو گنے کا کھیت ہے اس کو سپری کروا رہے تھے تو اس لیے میں آئی تھی دیکھنے کے لیے تارک صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھے سپری ہو سپری کر رہے ہیں نظر آ رہا ہے کبھی جی ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پر ادھر جو ہے نالا چل رہے پانی والا اور یہاں پر تھنڈی تھنڈی جگہ ہے تو ہم لوگ نے یہاں پر بیٹھ گئے ہم نکا تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور پیراپو دکھائیں گے کہ ہمارا سپری جو ہے وہ کتنا ہو گیا اور کتنا ہونے والا رہتا ہے جیک اور سوسی نے پانی پی ہے تھنڈا اور ابھی تھنڈی جگہ پر بیٹھ گئے اور یہاں پر کافی زیادہ سکون ہے کری کے درخت کے نیچے اور اس سائیڈ پر جی کدو چیک کریں ہم نے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی ہے جہاں جہاں ہمیں جگہ ملی ہے وہیں وہیں پہ ہم نے کدو لگا لیا ہے ابھی یہ کدو درختوں پر بھی ہو گیا اور ہاتھ چیز پر انشاءاللہ اگر آپ نے چاہتا ہو جی جی تو یہاں پہ جی ابھی ہمارا سپری ہے وہ بن رہا ہے ٹینکی جو ہے وہ پانی والی یہ در بھر کے راکھ دیئے تو اسی میں سے پانی ڈال کے جو ہے نا پھر اس میں ڈال لیتے ہیں اور یہاں پر پڑا ہوا ہے سپری ہے تو ابھی اس کو بنائیں گے اور پھر اس کو کریں گے تو چلیں جی ابھی سپری جو ہے وہ ہمارا بن رہا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہاں جی دریا پہ جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ نیا گھنا لگایا تھا لیکن ابھی فی الحال یہ ہوا نہیں پھر ٹائم لے گا اس کی اوپر بھی مٹی نہیں ہے اتنی زیادہ ہے نا مٹی نہیں زیادہ یہ والا نکل چکا ہے ماشاءاللہ سے دھانی ہاں جی دھانی یہ دھانی نہیں ہے دھانی نہیں لگی یہاں پہ یہ سارے ککر کے درخت لگی ہوئے اور ابھی یہ ہوں گے زیادہ گھنے سردیوں میں تو ان کی چھنگائی کر دی جاتی ہے لیکن گرمی میں ان کا سایا ہوتا ہے محمد سبانی اس کو سوزا بولتا ہے فیلال بائی جو ہے نا وہ بنا کے لا رہے ہیں ادھر سے سپری اور پھر وہ کریں جو دھر اور ہوتے درست 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 ملکہ 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 یہاں پر جینب میں نے بھی پیان لیا تو میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا کہ میں بھی سپریہ کروں ہر کام جائرہاں کو کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی خود کروں تو ابھی یہ تین نالیا جو بھائی نے بولا ہے آپ نے لے کر جانی ہے خراب نہیں کرنا ایک دو تین اور چار یہ پانچ یعنی کہ یہ والی ساری لے کر جانی ہے ابھی یہ مجھے سٹارٹ نہیں کرنے آئی کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے پانچ چھے کلو تو اس کا اپنا وزن ہے اور باقی جو اس میں میٹیریل ہوتا ہے پندرہ کلو اس کا ہوتا ہے پندرہ بیس کلو تو سمجھے پچیس کلو وزن اور اٹھانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے میں نے کہا چلیں جی آج یہ والی مزدوری کر کے بھی ہم بیک لیتے ہیں تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں چلنی کی پچھلا دیں پانچ نالیوں کا کرنا یہ میرے دیانا پہلا ایکسپیرینس ہے سپری کرنے کا اس کی سپیڑ جو ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے اس طرح ہاتھ سے پانچ نالیاں لے کر جانی ہے بھاگ جا موسیقی ہمارا سپریج جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے اپنی ڈیوٹی ہم نے دے دیا اور باقی کا جو ہے وہ بھائی خود گھریں گے بند کریں چلیں جی تو ابھی ہمارا سپریج جو ہے وہ اس والے سارے کھیت کو ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی واپس گھر تارک صاحب کو ثبوت مل جائے گا کہ ہم نے جو ہے جا کے دیکھا تھا کہ سپریج اس طرح سے ہو رہا ہے اس لئے پھر میں نے ایک ٹینک کی سپریج جو ہے وہ کار بھی دی کار ابھی چلتے ہیں اور ان کو جا کے نہلاتے ہیں کیونکہ یہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں تو بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں شلو بھاگو تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی گھر اور یہاں پہ دیکھیں یہ پڑے میں سے سے کی کانٹیں اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ جو ہے سے بولتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی تھوڑے دین پہلے بھی ماری تھی وہ کافی خطرناک ہوتے ہیں اس پہ پھر ان کو مار دیا جاتا ہے تو ابھی جی ہم لوگ تو غر واپس آ چکے ہیں لیکن جیک جو ہے وہ پیچھے سے نظر نہیں آیا میں نے کہا میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں آئیو اللہ تا تنگ کر لیا ہے چل آجا یہاں پہ آتے ہی میں نے پھر سے پانی رہ دیا ہے میں نے کہا ان کو پیاس لگی گی مویل اچھا جب بندے کو روز ہوتا ہے تو پھر دوسرے کی بھوک اور پیاس کا بڑا خیال ہوتا ہے ہوا کرو زور زور سے ہوا کر رہے ہو ہوا کر رہے ہو اچھے بچے ہو نا آپ تو ابھی جی دن کے پانچ بچ چکے ہیں اور تاریخ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹیں ہم نے بھی کافی زیادہ انتظار کیا اور گرمی کی آج شدت جو بہت زیادہ تھی تو میں نے اب لگایا یہاں پہ پانی کا چھٹا ایک تو مٹی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے تھوڑا سا نہ ٹھنٹا محول بھی بان جاتا ہے پانی لگانے سے نہ اور پھر ہم نے نکالی ہے چار پائی باہر اور اب میں کر رہی ہوں یہاں پہ اپنی سبزی کی تیاری ہو اور ہم بنائیں گے پکوڑیں تین چار دن ہو گئے ہم نے پکوڑیں نہیں بنائیں آلو کے تمنکہ چلیں ابھی آلو کے پکوڑیں بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں جتنے پرور پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس پہلے والے تو وہ ہمیں استعمال کر لوں گی کیونکہ تاریخ صاحب ابھی تک آئے نہیں ابھی پتہ نہیں وہ شام تک آتے بھی ہیں یا نہیں تو یہاں پہ جی ابھی میں نے مسالہ جو ہے وہ تیار کر لی ہے پکوڑوں کے لیے اور ادھر ہمارے پکوڑیں جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تیار اور مرگیں جو ہیں جیسے شام ہوتی ہے یہ بھی آکے بیٹھ جاتے ہیں تو الحمدللہ جی روزے کی افطار کا ٹائم ہو چک ہے اور یہاں پہ میں نے جلدی جلدی سے پکوڑیں بھی بنا لی ہیں اور ساتھ میں ہماری جو سامان میں ہمارے پاس پڑا ہوا تھا نا وہ بھی تیار ہو چک ہے ابھی جلدی سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں اس کے بعد ویلوک میں ویلوک کو آگے کنٹینو کریں گے فیلحال جی حرات کے ساتھ بچ چکے ہیں اور ابھی تاریخ ساتھ میں وہ تشریف لائیں صبح کہہ گئے ہو اور آج ہم نے سارا دن ہی بھائی ہم نے دو دن ویلوک کوئی نہیں بنایا تھا یہ جتنا بھی ویلوک بنایا یہ میں نے جمعہ والی دن بنایا تھا تو پھر شام کو تاریخ سابہ آئی تھی تو ہماری کچھ پریشوانی تھی ہم لوگ ہمیشہ خوشیاں شیئر کرتے ہیں لیکن جو بھی پریشانی ہونا وہ کبھی شیئر نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بندہ پریشانیوں کو اس طرح دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بڑھتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ بس اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ پاک اس پریشانی کو بہت جلدور بھی کریں گے اگر ہم نے مناسب سمجھا تو ہم جو ہے اس پریشانی کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اگر مناسب سمجھا تو لگا ہمیں کہ شیئر کرنے والی ہے تو ہمیں کرنے چاہیے اسی وجہ سے پھر ہم لوگ جو ہے پریشان تھے دو دن ہم نے ولوگ نہیں بنایا تھا بس یہ والا ولوگ ہمارا جمعہ کا بنا ہوا تھا تو پھر رات کو ہماری تعالیٰ صاحب جو لیٹ آئے تھے تو ہمت بھی نہیں ہوئی تھی اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ ویڈیو جو ہے اس کو اپلوڈ کرنے پھر ہم نے نہیں کی تھی دو دن پھر ایسے ہی گزر گئے ہیں یادہ کہ ہم لوگ جو ہے کھانا پانی جو ہے وہ بھی ویسے تو روزہ ہے تو میں نے اس دن روزہ جو ہے وہ بھی بس ایسے ہی راک لیا تھا بغیر کھائے بھی ہے بس کافی زیادہ پریشان تھے ہم لوگ آپ تب نے بس دعا کرنے کہ اللہ پاک جس کی بھی جو بھی مشکل ہے وہ سب آسان کریں کیونکہ جب کسی پر مشکل آتی ہے تو پھر اسی اس چیز کا انداز آتا ہے باقی اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کریں اس نیک مہینے کے صدقے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کل بھی میں کوشش کروں گی کہ میں ویلوگ بناوں کیونکہ آپ سبھی بہن بائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیا کریں اپ ڈیٹ کر دیا کریں کیونکہ کافی بہن بائی ایسے بھی ہیں جو بہت سار ہماری فیملی ہیں جو بہت ہم سے پیار کرتے ہیں وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہماری ویلوگ کیوں نہیں آئے تو اس لئے ہم نے کہا چلیں یہ ویلوگ تو ہمارا پہلے کہتواز ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ آپ سب کو بھی پتہ چل جائے اور کل بھی شاید تارک صاحب وہ لاہور جائیں اسی کام کے سلسلے میں تو اس اللہ پاک جائے ان کو کام بھی آپ کریں آپ نے بہت ساری دعائیں ہمارے لئے کرنی ہے کافی سارے میری مائیں بہنیں ایسی ہیں تو آپ سب نے اس میں ایک مہینے میں ہمارے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ تارک صاحب کل اس کام سے سرخوں لوٹیں کیونکہ پرسو تو ہمارا نہیں ہوا کافی ہم لوگ پریشان ہو گئے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو نہ ہمت کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے تو اللہ پاک جو ہے نا ہر مشکل کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں بیج میں دو دن کی چھوٹی آگئی تھی بیج میں دو دن کی چھوٹی آگئی تھی وہ سمجھ لیں ہمارا کام جو ہے وہ گورمنٹ کے حوالے سے تھا اس لئے پھر ہفتہ اور اتوار ہمارا کام نہیں ہو سکا تو ابھی کل سنوار ہے تارک صاحب جو لاہور جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا کام جاؤں ہو جائے گا باقی آپ سب نے دعا کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں تارک صاحب کل اگر جائیں بھی تو پھر بھی میں اپنی ولوگ بناوں اور کل کی روٹین آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تو آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھے سارا کیا رکھیں اللہ